اس کی سینٹرل نیچر کو سمجھنا چاہے اور اس کے اوپر بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ اقل ہے مہوے تماشا کے فورم سے جو آئیڈیا ہم لے کر چل رہے ہیں اور جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہی ہے کہ آپ کی اقل پر جب آپ کے جذبات غالب آتے ہیں تو کیا گھڑ بڑ ہوتی ہے تو جذبات کو جب ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے فائدے کے لیے ہم نے استعمال کرنا سیکھنا ہے تو وہاں پہ جب ہمیں چھوٹے بڑے فیصلے کرنے ہیں تو ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ کیا ہوگا جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی اقل کو آگے رکھیں اور اقل سے فیصلے کریں اور اپنے جذبات کو کہیں نہ کہیں اپنی بہتری کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنی گروت کے لیے استعمال کریں تو وہاں پہ پھر اقل کیا کہتی ہے اگلا سوال یہ بنتا ہے تو وہ اقل کا ریفرنس پوائنٹ پیمانہ یا سٹرکچر یا ڈائریکشنز جو ہیں وہ ہمیں ہمارے اصول ہمارے اقائد ہمارے ذوابت یا ہماری ویلیو جو بھی ہم لفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بیسکس ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں اور جن کے اوپر ہم ایک اپنی زندگی کو بیس کرتے ہیں تو وہ چھوٹے بڑے مسائل کے لیے ریفرنس پوائنٹ یا میار جو ہے وہ ہماری ویلیوز ہمیں دے رہی ہو تو یہ تو بیسک ٹیم ہے جو کہ کمیونکیٹ ہونا بہت ضروری ہے ہماری آرڈینس تک دوسری بات جیسے آپ نے چلرن کی بچوں کی بات کی تو ڈیفینیٹلی ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی ٹریننگ لیتے ہیں با ہم رشتوں کو کیسے برتنا ہے کس طرح سے کون سے رشتے کو نبھانا شاید بہت ہی سپرفیشل سی نالج ہم کوئی سی سٹرکچرڈ وے میں اس کے بارے میں لیتے ہیں آلڈوں کے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کوئی سٹرکچرڈ ایڈوکیشن ایس سچ ہمیں نہیں ملتی تو بچوں کے معاملے میں چونکہ ایک بہت ہی ان کا والٹائل سا سٹیٹ ہوتا ہے بہت سی نئی چیزیں زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں پھر اگر ٹینیجرز کی ہم بات کریں تو بہت سے ہومونل چینجز ہیں بہت سے انوائرمنٹل چینجز ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں ان کے سامنے بھی تو کہیں نہ کہیں اس سٹیج پہ ہم تھوڑا سا یہ ابزرف کرتے ہیں کہ ایک ریجیڈیٹی سی آ جاتی ہے فلیکسیبیلیٹی شاید اس طرح سے بہت سے بچے جو ہیں وہ شو نہیں کر پاتے تو وہاں پہ دیفنیٹلی ایمپتھی کے ساتھ ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ کرنا اگر تو آپ ظاہر ہے کہ اپنی فلاہ چاہتے ہیں اور اپنے رشتوں میں بھی بہتری چاہتے ہیں اور اوورال اپنی لائف میں بھی بہتری چاہتے ہیں تو وہ جو بنیادی سے کچھ ویلیوز آپ کی فیملی میں چلی آ رہی ہیں ان کو ریویو ضرور کیا جائے اور ان کے بارے میں نظر سانی کی جائے یا بات کی جائے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی جیسے کہ اکثر ہم اس طرح کے ٹیمائل میں بچوں کو یا ٹین ایجرز کو دیکھتے ہیں کہ اگریمنٹ جو ہے بہت ساری باتوں کے ساتھ پیرنٹس کا اگر ایک خاص سوچنے کا انداز ہے یا ایک خاص زندگی گزارنے کا انداز ہے تو اس کے ساتھ بچوں کا شاید اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا تو آپ بات کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک رسپیکٹ فل وی میں پوچھتے ہیں اور آپ کو سوال کرنا آتا ہے اور آپ طریقے سے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو دیفنیٹلی جواب مل جاتا ہے